قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ابن آدم سے کہ میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا تو بندہ کہے گا مالک تُو خود رازق تُو خود پالنے والا تُو خود عطا کرنے والا بلت آپ کو کھانا کیسے کھلاتے فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تُو اس تک پہنچتا اس کو کھانا کھلاتا تو فرما میری رحمتیں وہاں اتر رہی تھی اور آج کھانا ہم اسے ہی کھلاتے ہیں جس سے ہمیں توقع ہو کے دوبارہ پھر یہ مجھے کھانا کھلائے گا اور آج جو کھانا کھلائے اور رجے نہیں کھایا جاندہ پوکے نہیں کھلاندہ اور اگر کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے تو اس میں دکھلاوا بھی بڑا ہوتا ہے تو ہمارا کہنا ہے کہ کھانا ایسے زاویے میں کھلاو کہ اس کی عزت نفس کا خیال بھی تو رکھا جائے نا اس کو زلیل کر کے تو نا کھانا کھلایا جائے تو فرمایا میں بھوکا تھا کھانا نہیں کھلایا کہا مالک تجھے کھانا تُو خود رب العالمین تُو خود عطا کرنے والا کہا فلاں میرا بندہ بھوکا تھا اگر تُو اسے کھانا کھلاتا تو میری رحمتوں کو وہاں باتا اللہ فرمایے گا میں بیمار تھا تُو میری عیادت کے لئے نہیں آیا تو وہ مالک سے عرض کرے گا مالک تُو بیمار فرمایے فلاں میرا بندہ بیمار تھا اگر تُو اس تک پہنچتا تو میری رحمتوں کو وہاں باتا پھر اللہ فرمایے گا کہ میں پیاسا تھا مجھے پانی کیوں نہیں پیلایا تو وہ کہے گا مالک تُو پیاسا کس طرح تو اللہ فرمایے گا فلاں میرا بندہ پیاسا تھا اگر تُو اس کو پانی پیلاتا تو میری رحمتوں کو وہاں باتا اور بھائی اللہ کا قرب پانا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو پھر بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو پیاسوں کو پانی پھلایا کرو برہنہ کو لباس دیا کرو بیماروں کی عیادت کیا کرو آئی تو امیر امیر کی عیادت کرتا ہے غریب تک تو پہنچتے نہیں غم کی شدت بڑھتی ہے بھائی جب کوئی غم گسار نہیں ہوتا غم بانٹنے والے ہوں تو غم غلط ہوتا ہے ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو یار ایک دوسرے کی دل جوئی کیا کرو میرے نبی کا عمل تھا تین دن اگر کوئی مسجد نبی میں نہیں نہ آتا تھا تو حضور اس کے گھر تک تشریف لے جاتے تھے ہمارا تو کوئی مر بھی جائے عزیز دوست تو ہمیں سالسل خبر نہیں ہوتی اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں کہ آج کس نے کھانا کھلایا صحابہ کا جرمت تھا تو حضور نے حکم دیا تو صحیح صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے ورنہ ان کا مزاج تھا کہ وہ کھانا جب لوگوں کو کھلا دیتے تو ایسے زاویے میں کھلا دیتے کسی کو پتا بھی نہیں لگتا تھا یہ ان کا مزاج تھا وہ تو بوڑیا کے گھر میں جا کے مشکیزے بھرتے تھے وہ تو بوڑیا کے گھر میں جا کے جھڑو دیتے تھے وہاں صفائی ستھرائی کرتے تھے پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنتے تھے یہ ان کا مزاج تھا اور ایک بڑا نبینہ صحابی آپ اس کے گھر میں جا کے پیش کی تو کہا لگتا ہے وہ پہلے والا آدمی نہیں کہا تم کون ہو کہا تمہیں اس سے کیا کوئی بھی ہو کہا یار تو وہ نہیں لگتا جو پہلے خدمت کرتا تھا کہا اس کی عادت کیا تھی وہ کہتا ہے وہ مجھے روٹی چبا کے دیتا تھا کہا آج مجھے چبا کے نہیں دی گئی تو لگتا ہے کہ بندہ بدل گیا ہے تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو وہ تو چھپ کے خدمت کرنے والے تھے وہ تو کسی دوسرے بندے وہ پتہ بھی نہیں لگنے دیتے لیکن حضور نے فرمایا کہ آج کس نے کھانا کھ حضور یہ سعادت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے کہ میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا حضور نے پھر سوال کیا کہ آج کس نے جنازہ پڑا سعیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور میں نے جنازہ پڑا امیروں اور غریبوں کے جنازے آپ دیکھتے ہو سائز کتنے بڑے اور چھوڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم مفاد پرست لوگ ہیں ہمارے تعلق مفاد کے ہیں وہ رضا والی کہانی شاید کہ کچھ ختم ہو گئی تو سیدہ صدیق اکبر نے عرض کیا حضور میں نے جنازہ پڑا تو حضور فرماتے آج کس نے بیمار کی عیادت کی عرض کی حضور میں نے عیادت کی حضور نے فرمایا آج کس نے روزہ رکھا تو اس پر بھی سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور میں نے روزہ رکھا میرے نبی فرماتے جس شخص میں یہ چار خوبیاں ہو وہ دکھیوں کے کام آئے وہ کسی کے زخموں پہ مرہم پٹی رکھے وہ اللہ کے لیے صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کٹے فرمایا جس میں یہ چار خوبیاں ہیں وہ جنتی ہیں جنتی لوگوں کی عادتیں اپنائیں بھائی کھانا کھلانے والا مزاج رکھو صاحبی یہ رسول نے حضور سے رس کیا حضور دل کی سختی کا علاج ارشاد فرمائے دل سخت ہو جائیں تو اس دل کو نرم کیسے کرے تو میرے نبی فرماتے مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کرو فرمائے جو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں فرمائے اللہ ان کا دل نرم فرما دیتا ہے دل کی نرمی چاہیے تو مسکینوں میں بیٹھا بھی کرو ہم تو سٹیٹس کو بہار رکھتے ہیں نا کبھی کبھی ان لوگوں کے ساتھ بھی وقت گزار کے دیکھا کرو کبھی کبھی ان مارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو یار کبھی کبھی ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو ان سے کبھی کبھی مشورہ بھی مانگا کرو ان کی دل جوئی کیا کرو یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے تو فرمایا اگر دل کو نرم کرنا ہے سخت ہو گیا ہے تو فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا کرو فرمایا اللہ دل کی سختی بہتر فرما دے گا دل نرم فرما دے گا